بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ناکر سے جو بڑا مہربان نہائی اہم والا ہے اسلام علیکم رائز آج ہم ایگریگیٹس فنکشن کے بارے میں جانوں گے ایگریگیٹس کا مطلبہ مجھوئی تو اس لیے اس کے جو فنکشن دیں وہ بھی اسی طرح کی ہیں تو یہ پانچہ چھیں ہوتے ہیں یعنی یہ ایک سم ایوری کونٹ دو نام سے ہے تو من اور میکس سم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب کو ایڈ کرتے ہیں تو ایوری میں کیا کرتے ہیں سب کو ایڈ کر کے ٹوٹل پیش جتنے بھی نمبر ہوتے ہیں اس پر ڈوائیڈ کرتے ہیں کونٹ میں ہم جتنے بھی ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں آئی ڈی بغیرہ کچھ جس کو ہم کونٹ کر رہے ہیں اس کے ڈسپلی کرواتا ہے اور یہ ہمارے کا کونٹ سٹیرک ہمیں روس کلپویٹ کر کے ہوتا ہے تو من فنکشن جو ہے یہ ہمیں مینیمم ویلیوز ڈسپلی کرواتا ہے اور میکس ہمیں میکسیمم ویلیوز ڈسپلی کرواتا ہے تو ان سب کو ہم باری پر ہی اسکل سرور میں یوز کریں گے اور جانے گے یہ کس طرح ورک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم سب فنکشن کو دیکھتے ہیں تو یہاں لکھیں سیلیکٹ 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 لکھنے کے پاس ساونڈ اور اس کے بعد فنکشن کی بریکٹس اور بریکٹس میں آپ لکھیں گے آئی ڈی آئی ڈی لکھنے کے پاس فران فرسٹ ٹیبل تو ہم سیلیکٹ ہمارے پاس ایک ٹی ورڈ ہے سام جو ہے یہ ہمارا وہ فنکشن ہے جو ہم جوز کر رہے تو بیٹی فنکشن دکھا بھی ریابیٹی فنکشن تو یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل تھا ہم ہمارے پاس پہلے ڈیٹا سٹو ہو رہے تو یہ ہمارے پہلے ڈیٹا سٹو ہو رہے تو ہم سام کیا کریں گے ان سب کو یعنی کہ ہم آئی ڈی کو سام کریں اس طرح پرائز سالریز ویرہ کسی کو بھی آپ پلس کریں یعنی کہ یوں بھی ویٹیجر میں آپ کو ایڈ کروا سکتے ہیں تو ہم سمجھنے کے لیے آئی ڈی کو پلس کریں گے یہ چھوٹی سی ویلو ہوں ہیں ہم ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو ون پلس ٹو تھری تھری اور تھری سکس سکس اور فائل ہو الیون اور الیون اور سکس سیونٹی یعنی کہ ہمارے پاس جو آنسر آئے گا ہے ایکسی کیٹ کرنے سے سیونٹی آئے تو اس کو ایکسی کیٹ کروا کر دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سیونٹی لیکن یہاں کے لکھے نو کالوم لے تو اگر آپ کالوم کا نیم لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سارے کو میں کنٹرول سی کیا نکمی کپی کر لیتا ہوں اور اس کے بعد کنٹرول بھی پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں اگر آپ نام لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کوئی بھی نام لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایکسی کو کروائے تو ہمارے پاس یہاں نیم آ جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ٹوٹل نیم آ چکے تو آپ کوئی بھی نام جہاں لکھ سکتے ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پاس فنکشنز ہیں اگری گیٹس ان سامنے آپ لکھ سکتے لے کر یہاں میں بار بار جوز نہیں کروں میں سنپل آپ کو جو کیوری ہے وہ کنوانگا اس لیے اب اس کو مزید جوز نہیں کریں گے اس کے لیے کوئی بھی نام لکھ سکتے جہاں تو اب یہ ہو رہا ہے سام کا سام کے بعد ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کون سام جوز کریں گے تو اب ہم ایوریج کو دیکھتے ہیں ایوریج کے لیے آپ سارے سیٹ پیسٹ کر لیں سارا پیسٹ یہاں صرف آپ ایوریج لکھ لیں یہ کیورڈ ہے باقی یہ ڈیبل کا نام ہے ایک فرام کیورڈ ہے آئی ڈی کو ہم ایوریج لے رہے ہیں آئی ڈی کی سیلیپٹ یہ کیورڈ آپ کو پہلے میں کروا چکا ہوں یہ سب کچھ تو پھر بھی میں نے آپ کو بتا دیا اب کیا ہوگا ہے یہ دیکھ رہا ہے تو یہ آپ کو ایوریج میں نہیں پتا یہ ساتھ کو ہم ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد ٹوٹل پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں یہ یعنی کہ یہ ٹوٹل ایڈ کرنے سے سیونٹین پہ جائیں گے سیونٹین وان ٹو ٹری فور فائن اور یہ فائنٹین کو ہم فائن پہ ڈیوائیڈ کریں گے جو بھی انسروں کا مور میں پاس آ جائے گا تو اس کو ہم ایک بار مت کر کے دیکھتے ہیں اس کو مطلب سے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے سیونٹین آئے گا میں آپ کو یہ ایڈ کروا کر دیکھتے ہیں تو ون Weldon ایک فور ٹام ٹیک ٹی مگون مارے پاس شکل ٹوٹل ٹوٹ. تو ہمارے پاس 3.4 آ چکا ہے تو جو ہمارے پاس 3.4 آ چکا ہے تو جو ہمارے پاس 3 آئے گا اس کو سرور میں یہ 0.4 فلوٹن والی ویلیو نہیں آئے گا تو اب ہم اس کو ایکسیکیوٹ کر رکھتے ہیں تو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس 3 آنسر آ چکا ہے یہ تو ہم چھوٹی سے ایک ویلیو رہے ہیں آئی ڈی کی آپ جب ہمارے پاس 3 ویلیو آتے ہیں تو یہ منام میں بہت ہی آپ کو ہیلپ فلوٹن والی فنکشن تو اس کے بعد ہم نیکس فنکشن دیکھتے ہیں نیکس فنکشن ہمارے پاس آپ کو کہنٹ کا ہے تو ہمارے پاس کانٹ کا فنکشن ہے تو اب اس کو ہم کانٹ کی فنکشن کر دیکھتے ہیں تو میں کنٹرول بھی ہی صرف آپ کو کہیں کرنا ہوگا کاؤںٹ تو یہ ایک ایک اس کو کاؤںٹ کرے گا جتنی بھی ہمارے پاس ڈسپلیئے ہوا گھرے گا یعنی ہم آئی ڈے لکھ رہے ہیں آئی ڈے میں کتنی ویلی ڈسپلیئے ہوا گھرے ہیں آئی ڈے کے کاؤںڈے میں جتنی بھی ویلی کو ہم کاؤںٹ کر کے لئے ہیں یعنی ہمیں جزال دے گا فائی یہاں تو ہمیں فائی نظر آ رہے ہیں لیکن جب بہت بڑھا ڈیٹا بیس ہوتا تو اس میں یہ گہلی بہت زیادہ تھی تو آپ دیکھنے کے لئے ہم اس کھاؤٹ کا ڈیوز کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فائیو آج پہ تو اس کے بعد جو فانچ آئے گا وہ ہم دیکھتے ہیں کھاؤٹ سا تو کھاؤٹ سٹیرک ہے تو آپ اس کا بیوز کرتے ہیں پھر کنٹرول بھی کرتا ہوں اور یہاں سے میں صرف کھاؤٹ کھاؤٹ کے پاس یہاں سٹیرک لگتا ہوں اب سٹیرک کا یہاں کیا مقصد ہے یہ میں آپ بتا رہتا ہوں ان دونوں میں ڈیفرنس یہ سٹیرک کا تو یہ ہے کہ آپ یہ جتنی بھی ہمارے پاس number of rows ہے اس کو ڈسپلی کرے گا یعنی کہ یہ ہمارا کاؤٹ آئی ڈی والا یہ ہمارے columns کو ڈسپلی کرو رہا تھا یعنی کہ ہمارے پاس کتنے columns کو یہ فائل تھے اور یہ ہمارے پاس کیا کرے گا number of rows کو ڈسپلی کروائے گا تو یہ ہمارے پاس one two three four five rows بھی ہمارے پاس five اور وہ column میں five تھے اس لیے یہ انکانسر ہے اس کا بھی انکانسر فائل بھی آئے گا لیکن میں یہ ڈیفرنس یاد رکھنا کہ یہ ہمارے column تو ہی ہمارے پاس روز کو کاؤٹ کرنے کے لیے انکانسر آجائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس five آ چکا ہے تو اس کے بعد ہم نیکس دیکھتے ہیں نیکس مارے پاس من فنکشن ہے تو ہم من کو یوز کرتے ہیں کانٹرول بھی کیا تو انکہ میں نے کافی پہل لیکا چکا تو یہاں میں صرف من کو چین کروں گا با اس سارا اکسارا وہی سینے ہیں اب اس کو میں اسی کو کس پہلے آپ کو دیکھانے کے لیکن میں کا مطلب ہے تو من کا مطلب ہے منیمام یعنی کہ منیمام سائیدین اگا ہمارے پاس سوال لے تو ہمارے پاس مان سر آ لے گا یہ بھی مارے پاس رمید مہا علیہ ورمد سوال لے تو اس کے لیئے اس کا یوز کرو گی تو اب دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس مان آ چکا ہے اور ناسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس میکس ہے تو میکس فنکشن کا بھی یوز کرتے ہیں تو کانٹرل ہو گئی کیا اور یہاں میں میکس لکھتے ہیں میکس کا اطلب ہے میکسیمم یعنی کہ مارے پاس جو بھی میکسیم ویلیو ہوگی وہ مارے پاس دسپلی ہو جائے گی تو آپ کو دکھائیں تو ہمارے پاس maximum value 6 ہے تو آپ لوگ دیکھیں یہ ہمارے پاس id میں maximum 6 ہے تو ہمارے پاس also view value 6 ہے تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس 6 آ چکے ہیں تو اس پر آپ aggregates function کا use کا سکتے ہیں اگر آپ کو پیسی چیز کی سمجھنیا تو آپ کمنٹس کے ذریعے سکتے ہیں اور دیکھیں گے رکھیں گے رکھیں گے